اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم جماعت ہشتم کا نکش نمبر بیس دیکھیں گے جس میں تین یا پانچ منٹ کا ڈراما کرنا بتایا گیا ہے یہاں ہم لوگ آگے دو تین ڈرامے دیئے گئے ہیں اس کو دیکھیں گے دیکھو یہاں پر پہلا ڈراما دیا گیا ہے جس کے کردار ہے فرہان والد صاحب ہے گاؤں کا سرپنچ ہے پولیس ہے اور آدمی ہے یہ پانچ چھے لوگ یہاں پر کردار نبھا رہے ہیں صبح کا منظر ہے گاؤں سے باہر کی طرف فرہان اور اس کے والد جا رہے ہیں ایک ساتھ کئی لوگوں کی آوازیں آتی ہیں پکڑو انہیں پکڑو انہیں یہ بکری چور ہیں بدماش آدمی ایک ان میں سے بدماش آدمی کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ بکری کہاں لے کر جا رہے ہو یہ بکری تو اس منوج کی ہے منوج کہتا ہے ہاں ہاں بکری تو میری ہے تم لوگوں نے یہ بکری چورائی ہے فرہان کے والد کہتے ہیں ارے بھائی ابھی تو ہم نے آپ سے یہ بکری خریدی ہے فرہان کہتا ہے ہاں تم سے ہی تو یہ بکری خریدی ہے ہم لوگوں نے بدماش آدمی کہتا ہے کچھ خریدہ تو نہیں ہے انہوں نے مارو انہیں بکری چور بکری چور بدماش آدمی مخر جاتا ہے اور بولتا ہے کہ کچھ نہیں خریدہ ان لوگوں نے اور انہیں مارو سب ہی گاؤں والے ان دونوں کی خوب پٹائی کرتے ہیں جس میں فرحان اور اس کے والد بہت بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں یہ بات سرپنچ تک پہنچتی ہے اور سرپنچ جو گاؤں کا بڑا ہوتا ہے وہ پولیس کو خبر کرتا ہے فرحان پولیس سے کہتا ہے کہ انہوں نے میرے والد کو بہت مارا ہے پولیس کہتی ہے ہم تحقیقات کریں گے پولیس تحقیقات کرتی ہے تحقیقات میں پتا چلتا ہے کہ گاؤں کے بدماش آدمی نے گاؤں والوں کو بھڑکا کر ان کی پٹائی کروائی تھی سرپنچ کہتا ہے بدماش آدمی سے تم نے بہت غلط کام کیا ہے تو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پولیس بکری کے مالک سے سزا تمہیں بھی ہوگی جو تم نے جھوٹ کہا کہ اس نے تمہاری بکری چورائی ہے پولیس دونوں کو پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے سرپنچ کہتا ہے ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے کسی کو بھی مارنا نہیں چاہیے تو یہ تھی یہاں پر ایک کہانی ایک ڈراما تھا جس میں آپ لوگ بھی اس کو نبھا سکتے ہیں چار پانچ لوگ مل کر آسانی کے ساتھ اب یہاں پر دوسرا ڈراما دیا گیا ہے اس میں کردار ہے کسان اور اس کے تین بیٹے ایک کسان ہے اور تین بیٹے ہیں یہ اس ڈرامے میں ہیں گھر میں کسان کھیت سے آتا ہے اور تینوں بیٹے کھانا کھا رہے ہیں کسان کہتا ہے بیٹوں سے تم لوگ کب تک ایسے ہی گھومتے پھرتے رہوگے کام کب کروگے بڑا بیٹا کہتا ہے کریں گے پیتا جی کریں گے کام کریں گے کسان باہر چلا جاتا ہے دماغ میں کوئی ترقید بنا کر دوسرے دن تینوں کو بلاتا ہے کسان کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب اس کھیت پر بینک سے کرز لے کر آپ لوگوں کو پیسہ دے دوں پھر تم تینوں اپنی مرضی کا کام کر کے اپنا اپنا روزگار کرنا اس کے لیے میں بینک گیا تھا لیکن بینک والوں نے کہا کہ آپ پہلے پندرہ ہزار روپیے دو پھر ہم آپ کو کرز دیں گے اب تم تینوں پہلے پانچ پانچ ہزار لے کر آؤ چھوٹا بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے پیتا جی ہم شہر جا کر دس دنوں میں آپ کو پیسہ لا کر دے دیں گے درمیانی لڑکا کہتا ہے ہاں ہاں دے دیں گے تینوں شہر کی طرف جاتے ہیں بڑا لڑکا کہتا ہے آج کے دن سے ٹھیک دس دن بعد ہم اسی بس اسٹینڈ پر صبح ملیں گے تم دونوں بھی کام ڈھونڈو اور پیسہ جمع کرو اور تینوں پھر اپنا کام ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں چھوٹا لڑکا ٹھیک ہے چلو اتنا کہتے ہیں اور تینوں چلے جاتے ہیں بڑا لڑکا دکاندار سے جاتا ہے دکاندار کے پاس اور کہتا ہے کیا آپ مجھے کام پر رکھو گے دکاندار کہتا ہے ٹھیک ہے کام ڈھنگ سے کرنا کھانا ایک ہی وقت کا ملے گا بڑا لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے کچھ دنوں بعد کام کرتا ہے ایک دن بھوک کے مارے برا حال ہو جاتا ہے تو چنہ اٹھا کر کھانے لگتا ہے دکاندار کہتا ہے اے لڑکے کیا کر رہے ہو چلو اپنا کام کرو درمیانی لڑکا یعنی بیش والا لڑکا جو چھوٹا بھی نہیں ہے بڑا بھی نہیں ہے تو درمیانی لڑکا ہوتل میں کام کرتا ہے ایک آدمی پر پانی گرا دیتا ہے آدمی کہتا ہے ارے تجھے دکھتا نہیں ہے پانی گرا دیا درمیانی لڑکا ساہب دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہوں ماف کر دو آدمی کہتا ہے ارے تم ارے تم ارے تم مت کر کام کیوں کرتا ہے جب ہوتا نہیں ہے تو پھر چھوٹا لڑکا بس سٹینڈ پر کام کرتا ہے کینٹین میں چھوٹا لڑکا کینٹین میں کام کرتا ہے کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں ساہب تھوڑا آرام کر لوں اپنے ساہب سے کہتا ہے کہ تھوڑا آرام کر لوں مالک کہتا ہے مت کر کام گاؤ جا میں یہاں کام کرنے کا پیسہ دیتا ہوں دس دنوں بعد اسی جگہ پر تینوں ملتے ہیں جہاں سے وہ لوگ گئے ہوتے ہیں تینوں ایک دوسرے کی باتوں کو آپس میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسہ جمع نہیں ہوا ہے تینوں واپس گاؤں جاتے ہیں کسان کہتا ہے تینوں کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتا ہے بڑا لڑکا کہتا ہے پیتا جی آپ اپنے کھیت پر کرز مت لینا آج سے ہم خود اپنے کھیت میں کام کریں گے دونوں لڑکے کہتے ہیں ہاں پیتا جی ہم خود کام کریں گے کسان دوسروں کے وہاں مزدوری کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے کھیت میں کام کرنا کسان بچوں کہتا ہے کہ دوسروں کے وہاں پر مزدوری کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے کھیت میں کام کرنا چاہیے اس طرح تینوں اپنے کھیت میں کام کرتے ہیں تو یہ کہانی تھی تین لڑکوں کی اور ایک کسان کی یعنی کسان اور اس کے تین لڑکوں کی یہ ڈراما تھا جسے آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں کو یہ ڈراموں کی پریکٹیس کرنا ہے گھر پر بھی اور اسکول میں بھی جائے تو جب اسکول جائیں گے آپ لوگ تو وہاں پر بھی اس کی پریکٹیس کرنا اس طرح سے یہ نکش ہمارا مکمل ہو جائے گا